السلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان پلسطین اور اسرائیل کے بیٹ چل رہی جنگ کو لے کر کچھ نئے اپ ڈیٹ آئیں جو ایک اے کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بیٹی رات لیبنان بورڈر سے ہجباللہ نے لگتار اسرائیل کے قریت شمونہ شہر پر تابر طور مزائل برسائیں جس کے اندر قریت شمونہ شہر کو پوری طرح سے دھوست کر دیا گیا ہے تصویروں کے مادیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پر آگ جنی ہو رہی ہے لوگ آگ بجانے کی کوشش کر رہی ہیں بڑی بڑی عمارتوں کو دھارہ شاہی کر دیا گیا ہے ہزباللہ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ حملہ غازہ پٹی کے اوپر جو زمینی آپریشن کر رہی ہے اسرائیل کی آرمی اس کے بدلے میں ہے اور اس طرح کے حملے اور بھی بہت سارے ابھی ہونے باقی ہیں تو یہاں پر آپ ویزول کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ قریت شمونہ شہر کو کس طرح سے دھارہ شاہی کر دیا گیا ہے بری طرح سے لوگوں میں ڈر کا محول ہے اسی کے ساتھ اس خبر کی پشتی کرنے کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میڈی لیسٹ کر کے ایک ٹویٹر ہینڈل ہے جو اسرائیلی آرمی کے ریڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں ہزباللہ ایکسپینڈ اس میزائل فائرنگ رینج یعنی کہ ہزباللہ جو اپنی میزائل کی فائرنگ رینج ہے اس کو بڑھایا ہے اور دس سے زیادہ میزائلوں سے ساؤت لیبنان کی طرف سے ویسٹر یعنی پسچیمی گیلی کی طرف حملہ کیا گیا ہے جہاں پر اسرائیل کا قریت شمونہ شہر ہے جہاں دوستو بیتی راہ دس سے زیادہ تابر توڑ میزائلیں ہزباللہ کی طرف سے داگی گئی ہیں جس میں اسرائیل کے شہر کو پوری طرح سے دھوست کرنے کی کوشش کی گئی بڑی بڑی عمارتوں میں آگ جل رہی ہے تصویروں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیس طرح سے لوگ آگ کو بجانے کی کوشش کر رہے ہیں ہر طرف دہشت کا محول ہے اور حزباللہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اگر غازہ پٹی پر زمینی کارروائی کی تو انجام برا بھکتنا پڑے گا لیکن اس کی بار بار یہ چہتاونی دینے کے بعد اسرائیل کی سینہ غازہ پٹی میں گھج جاتی ہے اس کے بعد حزباللہ بھی اپنا ٹریگر دبا دیتا ہے اور تابر توڑ میزائلوں سے لگاتار حملہ کر رہا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کئی سارے نیوز چینل نے اس کی پوشتی کی ہے رشیا نیوز کر کے ایک ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بھی لکھتے ہیں یہاں پر رشیا نیوز لکھتے ہیں تصویر باقاعدہ شیئر کرتے ہوئے حزباللہ نے کریت شمونہ اور اتر گیلی کو نسٹ کر دیا ہے پوری طرح سے کریت شمونہ شہر کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک کے بعد ایک تابر توڑ میزائلیں یہاں پر داگی گئی ہیں تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا دہشت کا محول وہاں پر ہے تو یہاں پر رشیا نیوز چینل بھی اس قبر کی ستیتہ کی پوشتی کرتے ہوئے یہ لکھ رہا ہے کہ دس سے زیادہ میزائلیں داگی گئی ہیں کریت شمونہ شہر کو پوری طرح سے دھوست کرنے کی کوشش کی گئی اور بار بار ہر ایک نیوز چینل اس بات پر زور دیر آئے کہ شروع سے شروع سے لگاتار ایران حضب اللہ یہ دھمکی دیر آتا ہے کہ غازہ پٹی کے اوپر اگر حملہ ہوا زمینی کاروائی ہوئی تو انجام بھیانک ہوگا اور اس سمیں اسرائیل کے اندر واقعی بھیانک انجام ہوا ہے اسی کے ساتھ آگے میں آپ کو ویڈیو کلپ دکھانے والا ہوں جو میزائل وہاں پر آ کر کے گریے کس طرح سے لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں ویڈیو کلپ کے اندر آپ دیکھیں گے لیکن دوستو اس سب کے بیچ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام لوگ چاہیں غازہ پٹی کے مر رہے ہوں چاہیں اسرائیل کے مر رہے ہوں عام لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہوتی عدیتر عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ جنگ نہیں چاہتے وہ شانتی سے رہنا چاہتے ہیں لیکن اسرائیل کے تانہ شاہ پردان منتری بنجمین نیتن یاہو نے دونوں پکچوں کے لوگوں کو بھاری تعداد میں مرنے پر مجبور کر دیا ہے لگتار اسرائیل کے لوگوں کو آگ میں جھوک رہے ہیں جنگ کی آگ میں جھوک رہے ہیں لگتار پردرشن ہو رہے ہیں کسی کی بات نہیں سن رہا ہے اور تابر توڑ غازہ کے اوپر حملے کر رہا ہے جس کی جوابی کارروائی میں لیونان کی سائٹ سے حماس کی سائٹ سے لگتار اسرائیل پر روکٹ دھاگے جا رہے ہیں جس میں تمام شہری بھی مر رہے ہیں آرمی کیمپ کو بھی اڑایا جا رہا ہے اور کس طرح سے وہاں پر آگ جلی پھیلی ہوئی اس سمیں آپ دیکھیں گے تو آپ کی روح کاف جائے گی اسی کے ساتھ میں یہاں پر آپ کو ویڈیو دکھانا چاہوں گا اس کو موسکو نیوز نے ویڈیو کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ حزباللہ کی پرتی رود میزائلوں کے سمپرک میں اسرائیل کا کریت شمونہ شہر آتے ہی بڑی بڑی عمارتیں دھارا شاہی ہونے لگی اور کس طرح سے وہاں کی بڑی بڑی عمارتوں میں آنکھ جل رہی ہے ذرا اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں آپ اس کے بعد آپ اور ہم بات کریں گے جی ہاں دوستو اسی کے ساتھ ذرا اس خبر کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کی یہاں پر کیا لکھا گیا ہے تیل عویب عزرائیل کے اتری پولیس ورطمان میں کریت شمونہ شہر میں دو الگ الگ جگہوں کو سنبھال رہی ہے جہاں کچھ سمیں پہلے رویوار شام کو لیبنانی چھہتر سے ڈیزائن کیے گئے روکٹ لانچ کیے گئے تھے پولیس جنتہ کے لیے کسی بھی اترکت خطرے کو دور کرنے کے لیے ڈیزائن اور انہیں وستوں کی اوشیشوں کی جانچ بھی کر رہی ہے روکٹ حملے میں ایک کے بعد ایک اپارٹمنٹ الگ الگ جگہوں پر دھارا شاہی ہونے لگے جس میں کوئی کمرہ نہیں تھا ایک اور گھر چھتی گرست ہو گیا کریت شمونہ اسرائیل کا سب سے اتری شہر ہے یہ فنگر آف گیلی میں استیت ہے جہاں دو تو اس سمیں الگ الگ نیوز چینل جو ویدیشی میڈیا ہے وہ اس خبر کو اس طرح سے قبر کر رہی ہے کہ مکہ پیج پر اس کو دکھا رہی ہے لیکن گودی میڈیا کے کسی بھی چینل پر آپ کو یہ پوری صحیح طریقے سے اس کی جانکاری نہیں ملے گی اسی لیے میں آپ لوگوں سے بول رہا تھا کہ میں جو خبر دکھاتا ہوں وہ ویریفائیڈ خبر دکھاتا ہوں تو بیٹی رات اسرائیل کے شہر کریت شمونہ اور تیل عویب کے اندر جس طرح سے آگ جنی ہوئی ہے جس طرح سے بڑی بڑی عمارت دھارہ شاہی ہوئی ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے بھی نیتین یاہو صدرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں لگتار غازہ پٹی پر زمینی کارروائی کر رہے ہیں جس کے پلٹ بار میں لگتار حماس اور حجب اللہ اسرائیل کو نشانہ بنا رہے ہیں روکیٹ لانچر سے لگتار ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں لیکن نیتین یاہو کو اس سب سے فرق پڑھنے والا نہیں ہے کیونکہ ان کی اپنی جو اولادے وہ امریکہ فلوریڈا میں سرچی تھے جو مرنے والے لوگ ہیں وہ اسرائیل کے لوگ ہیں عام جنتہ ہیں معصوم وہ لوگ ہیں جو دیش پریم میں آ کر کے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نیتین یاہو ایک ڈکٹیٹر ہے ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جو سب لوگوں کو مروا دے گا لیکن کسی کے بہتے ہوگا خون کے لیے اس کے من میں ذرا بھی سانوبوتی نہیں ہوگی اب اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور خبر سنا دیتا ہوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سے پلسطین اور اسرائیل کے بیٹ جنگ شروع ہوئی تب سے بھارت کے اندر رہنے والے کچھ انبھکت لیگتار سوشل میڈیا کے اوپر اپنی گندگی اور گوبر فیلا رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اسرائیل کی سینہ میں شامل ہو کر فلسطین کے خلاف لڑنا ہے ہمیں اسرائیل میں ملا دو تو اسرائیل کی طرف سے ان کے لیے کیا سندیش آیا ہے یہ چیز میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں اسرائیل نے کیسے گوبر پھیک کر کے ان کے موہ پہ مارا ہے اور ایسے شبدوں کا استعمال کیا ہے کہ اگر یہ غیرتدار ہوں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں دانی شفروز نام کا ایک ٹوئٹر ہینڈل ہے انہوں نے یہاں پر پہلے تو یہ لکھا ہے اسرائیلیوں اور نتنیاہو کو باپ ماننے والے گوڑ سے کی نجائز اولادیں دیکھو خاص کر گوبر کھانے والے اور گوموتر کا سیون کرنے والے ہندوتو کے آتنکیوں دیکھو تمہارے باپ اسرائیل نے تمہارے لیے سندیش بھیجا ہے اسرائیلیوں نے بھکتوں کی اوقات بتائیے نیچے دیکھی اب یہاں پر انہوں نے اس ٹوئٹ کے ساتھ ساتھ دو سکرین شوٹ شیئر کی ہیں جو اسرائیلی میڈیا کی طرف سے آئیں ایک ایک کر کے دونوں پیج آپ کو دکھاؤں گا اس کے اندر اسرائیلی میڈیا نے کیا لکھا ہے بھارتی انبھکتوں کے بارے میں سب سے پہلے تو اس نیچ اسرائیلی آرمی نے بھارت کو ڈارکنیس کی پرچھائی کہا ہے بھارت کو اندھیرے کا دیش کہا ہے مطلب برائی کا پرتیک ان کا کہنے کا مطلب تھا برائی کا پرتیک اور دوسرے اسکرین شوٹ کے اندر انہوں نے اندھ بھکتوں سے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے تو تم مورتی پوجہ کرنا چھوڑ دو اس کے بعد جو تم گو موتر کو پویتر مانتے ہو اس کو ماننا چھوڑ دو اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ بھاؤناوں میں بہ کر یہ خبر آپ کو سنا رہا ہوں ایسا نہیں یہ سچی خبریں میں اسکرین شوٹ شیئر کر رہا ہوں اس میں آپ خود دیکھیں یہ سکرین شوٹ آپ دیکھیں جس میں ٹیرر علام نام کا یہ اسرائیلی میڈیا چینل ہے یہ لکھتا ہے فورس آف لائٹ جہاں پر یوروپین کنٹری اور کینیڈا بغیرہ کی جھنڈے لگاتا ہے یعنی کہ بھروسے کا آشا کا آچھائی کا پرتیک ان دیشوں کو بتا رہا ہے وہیں پر ورسز کر کے لکھ رہا ہے فورس آف ڈارک نیس یعنی کالے سائے کا پرتیک برائی کا پرتیک وہاں پر انہوں نے بھارت کے جھنڈے کو شامل کیا ہے سب سے پہلے تو ان بھکتوں کو اسی بات پر ڈوپ کے مر جانا چاہیے کہ تمہارے دیش کو اسرائیل کی میڈیا ایک برائی کا پرتیک اندھیرے کا پرتیک بول رہی ہے لیکن ان لوگوں کو دیش سے پیار پیار تھوڑی ہے یہ تو مسلمانوں سے نفرت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان لوگوں کو دیش کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ چیز دکھائی نہیں دیتی ان لوگوں کو صرف مپندلہ ہوتا ہے مسلمانوں سے نفرت کرنے کے لیے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا نام آتا ہے اپنا پروپاگنڈا اسٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں میں دوسرا سکرین شوٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور یہاں پر آپ جو سکرین شوٹ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر صاف طور پر یہ ٹیرر آلام نام کا نیچ اسرائیلی میڈیا کا چینل لکھتا ہے کہ میں آپ کو ایک فرینڈلی ایڈوائز دیتا ہوں کہ اگر آپ کو اسرائیل کی سینہ کے لوگوں کے ساتھ لڑنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ مورتی پوجا کرنا چھوڑ دو گو موترو کو پویتر ماننا چھوڑ دو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی یہاں پر باتیں لکھ رہا ہے کہ مورتی پوجا اور گو موترو کو یہاں پر ماننے کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے یہاں پر خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان انبھکتوں کے موپر گوبر پھیک کے مارا ہے یہ لگاتار اسرائیل کے لیے اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے تھے اور وہ دھرم کو مدہ بنا کر کے کسی کے دھرم کے اوپر ٹپڑی کر رہا ہے اسرائیلی گوڈی میڈیا اسرائیلی ٹیرر میڈیا یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کا الگ الگ مدہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز میں اپنی شردہ رکھتے ہیں لیکن کسی کے دھرم کے اوپر اس طرح سے عبدر بھاشا کا پریوک کرتے ہوئے ان کی جو پوجہ پدتی ہے اس کو چنہیت کرتا ہے اور گو موتر کو چنہیت کرتا ہے اور اس کے بارے میں تمام طرح کی باتیں کرتا ہے تو انبھکتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم جو اسرائیل کو اپنا باپ سمجھ رہے تھے تمہاری وجہ سے آج بھارت کے تمام ایک سو چالیس کرر لوگوں کو اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں اگر یہ انبھکت اپنا دماغ صحیح رکھتے تو کسی کی ہمت نہیں تھی جو بھارتی لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر سکتا لیکن انبھکتوں کا کام ہوتا ہے گوبر کھانا ان کو صرف مسلمانوں سے نفرت کرنا ہے ان کو صرف ان خبروں کو ڈوننا ہے جن کے اندر ہندو مسلم یا مسلم کرشن یا مسلم یہودی چیزیں دکھائی دیتی ہوں ان کو یہ نہیں کرنا ہے کہ بھارت کے اندر رہنے والے سبھی لوگ ہمارے بھائی بہنیں اپنے اپنے دھرم کے انصار سب کو مل کر رہنا چاہیے نہیں ان کا کام ہوتا ہے دھارمک مددو پر ولگر چیزیں نکالنا مو سے گوبر نکالنا آپ جانتے ہیں ڈاسنا مندر کا جو مہنت ہے یتی نرسنگانان سرسفتی وہ کہہ رہا تھا مجھے پولیس جانے نہیں دیری میں تو عزرائیل کی سینہ کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتا ہوں تو یتی نرسنگانان سرسفتی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تُو لڑنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کی بات مان پوجہ کرنا چھوڑ دے موٹی موٹی پوجہ کرنا چھوڑ دے گو موٹر کو پویتر ماننا چھوڑ دے چھوڑ دے گا اگر ان کے ساتھ تجھے لڑنا ہے تو ان لوگوں کی شرطیں تو تجھے ماننی پڑیں گی تو اس طرح کے لوگ مسلمانوں سے نفرت کرنے کے چلتے لگا تار ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے دیش کا اور دنیا کا محول خراب ہو فیلحال میں اب وہیں ہماس اور حجباللہ پر لوٹ کر آنا چاہتا ہوں بیٹی رات جس طرح سے دس میزائلے تابر توڑ داگی گئی ہیں اسرائیل کے شہر کریت شمونہ پہ اس میں پوری طرح سے ہاہکار مت چکا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیز ٹو کے نام پر اسرائیل کی آرمی اس سمیں بھی غازہ کے اندر زمینی آپریشن کر رہی ہے اس بار بھی اسرائیل کی آرمی کو موتور جواب دیتے ہوئے ہماس نے اس کے تمام ٹینکوں کو تباہ کر دیا ہے تابر توڑ اس کے اوپر روکیٹ داگے ہیں اور برے حالات میں اسرائیل کی آرمی میں آج کی بات کر رہا ہوں سنڈے رویوار کا دن ہے آج کی ہی بات کر رہا ہوں آج بھی اسرائیل کی آرمی لگتار غازہ پٹی پر زمینی آپریشن کر رہی تھی ہماس کے لڑاکوں سے اس کی مٹ بھیڑ ہوئی جس میں تمام اسرائیلی سینک گھائل ہو گئے تابر توڑ روکیٹ داگے جا رہے ہیں اسرائیل کی سینہ کے اوپر لیکن نیتین یاہو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہماری سینہ کا نقصان ہو رہا ہے یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے کہ غازہ کے اندر عام لوگ عام ناغریک بڑے پیمانے پر مارے جا رہے ہیں جن کی صحیح صحیح اگر گنتی ہو جائے تو ہزاروں کی تعداد میں جو آنکڑے ہیں ان میں سات ہزار دکھایا گیا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر صحیح صحیح گنتی ہو جائے تو دس پندرہ ہزار لوگ بیٹھیں گے جو اب تک اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کی آرمی لگتار عام لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے لیکن حماس کے لڑاکے زبردست ٹکر دیتے ہوئے آج بھی اسرائیل کی آرمی کو کھدیڑ رہے ہیں غازہ پٹی سے باہر جانے کے لیے مجبور کر دے رہے ہیں تو دوستو جیسا کی میں پچھلے دس دن سے لگتار آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک میڈیا سنستان استعافیت کرنے کے لیے جا رہا ہوں میڈیا ہاؤس بنانے کے لیے جا رہا ہوں جس کا خرچہ تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے ہے بار بار آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سائیڈ میں جو فون پہ گوگل پہ اور پی ٹی ایم کا نمبر دکھائی دے رہا ہے یہاں پر آپ سو دو سو پانچ سو روپے بھیج کر چینل کو آردھیک طور پر مضبوط بنا سکتے ہیں جس کے بعد ہم اپنا ایک میڈیا ہاؤس پروپر کھڑا کر سکیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ مدد بھیجی ہے تقریباً دس دن کے اندر جو چینل کو مننے والا چندہ ہے وہ پینتیس ہزار کے آس پاس ہے لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچاس ساٹھ لاکھ روپے کا خرچہ ہے اور اس کے سامنے پینتیس ہزار کی ارکام بہت چھوٹی ہے لیکن اللہ کی مدد سے لگتار لگا ہوا ہوں آپ لوگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں اپنے پاس سے بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ جو پیسہ ہے پورا ہو جائے گا اور ایک مضبوط میڈیا سنسطان آپ کے سامنے کھڑا کریں گے جو آپ کی آواز اٹھائے گا جس کے پترکاروں کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اگر ہم کسی ستہ دھاری پارٹی کے نیتہ سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو ہمارا سنسطان ہمیں جوب سے نکال دائے گا اس طرح کا ڈر نہیں ہوگا نیڈر اور بے باقی کے ساتھ وہ پترکار پترکاریتہ کریں گے فلحال آپ لوگوں سے ہی اپیلیں کہ اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں سو دو سو پانچ سو روپے پی ٹی ایم کریں تو دوستو پچھلے چوبیس گھنٹے کا اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دے دیا ہے اور ہر گھنٹے ایک نئے اپ ڈیٹ آتا چلا جا رہا ہے جو کچھ بھی آگے ہونے والا ہے انشاءاللہ بہتی جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا جو تمام طرح کے اپ ڈیٹ ہوں گے آپ کو بتاؤں گا تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے تب تک کے لئے خدا حافظ جائے ہن جائے بھار